پاکستانی کرکٹر وہاب ریاض اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ڈیٹیلز جاننے سے پہلے انہیں آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں وہاب ریاض نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش کے وقت وہ گھر سے باہر تھے جب ان کی بیوی کا فون آیا کہ وہ ہوسپیٹل جا رہی ہیں تو ان نے کہا کہ آپ جاؤ میں فون پر ہی ہوں وہاب ریاض نے مزید بتایا کہ وہ بات کر کے سو گئے اور صبح پانچ بجے اٹھے تو ان کی بیوی نے ان کی بیٹی کی تصویر سینڈ کی وہاب ریاض نے بتایا کہ میری ہوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی ان نے بتایا کہ ان کی بیٹی اشال پیدائش کے وقت شدید بیمار تھی اور دس دن ہسپتال میں رہی گیارویں دن میں اپنی بیٹی سے ملا ان نے بتایا کہ اشال کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی اور اس کے لنگز میں بھی مسئلہ تھا وہاب ریاض یہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہ جب میں اپنی بیٹی سے مل کر گھر واپس آیا صبح اٹھا تو بیوی کا فون آیا کہ اشال کو انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی ہے وہاب ریاض نے بتایا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں جس حلیے میں تھا اسی حلیے میں ہسپٹال بھاگ گیا ان نے بتایا کہ جب میں ہسپٹال پہنچا تو ان کی بیٹی خون کی الٹیاں کر رہی تھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ونٹی لیٹر پر ڈال دیا جائے کسی بھی پیرنٹس کے لئے یہ ٹاف ٹائم ہوتا ہے جب ان سے یہ اجازت مانگی جائے کہ ان کے بچے کو ونٹی لیٹر پر ڈالا جائے یا نہیں وہاب ریاض نے ونٹی لیٹر پر ڈالنے کی اجازت دے دی کہ اہر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہاب ریاض نے بتایا کہ میری اپنی بیٹی سے پہلی بات یہی ہوئی کہ اشال میں آپ کے لئے وہاب ریاض نے آپ دیدہ آنکھوں سے بتایا کہ ان ناؤں دینوں میں جتنی مشکلات آئی ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی مشکلیں نہیں دیکھی ڈاکٹرز نے یہاں تک بتایا کہ یہ ساری عمر کے لئے فالج کی مریضہ بھی بن سکتی ہیں اور مذہور بھی ہو سکتی ہیں مگر وہاب ریاض نے بتایا کہ میں نے اشال کو اللہ پر چھوڑ دیا بیوی کو بھی اس طرف قائل کرتا رہا کہ اگر اس کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے ناؤمیدی اور مایوسی غنا ہے مگر ماں تو ماں ہوتی ہے ان کی بیوی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے اشال ہی چاہیے پھر آہرکار دو سال تک ان کا علاج چلا اور اب اشال بلکل تندرست ہیں اور وہ بہت لونگ اور کیرنگ بھی ہیں یہ تھی وہاب ریاض کی کہانی کرکٹ کے میدان میں چھا جانے والے وہاب ریاض اپنی بیٹی کے سامنے کیسے بے بس ہو گئے یقیناً ہر مضبوط دکھنے والا انسان اپنے اندر بہت سے دکھ چھپائے بیٹھا ہوتا ہے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ سٹے کنیکٹیڈ ویڈا س